ہے یا نہیں سب کو کلیر ہے پکا اچھا مجھے بابت آیا آج آپ عمزہ یاد ہے ایک دن تم دونوں چھوٹے چھوٹے بھائی مجھے بتا رہے تھے یشا مجھے کسی نے بتایا تھا پریشر ککر کی سیٹھی اس کے اوپر دی یاد ہے نا اس کا وال اور تم دونوں نے اس کو پکڑ کے دبایا ہوا تھا گھر میں پھر پیچھے سمین نے آکسا ہی پھٹی لگائی تھی بجا بجا کیوں پھٹ جاتا بجا کیوں پھٹ جاتا کیونکہ آسوامی اندر جو جو ویپرز تھے جو ویپرز تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ دباو ڈا رہے تھے اب تمہیں پتہ دباو کیوں ڈالتے ہیں ویپرز دباو کیوں ڈالتے ہیں بتاؤ مجھے ذرا کیونکہ تیمبریچر انہوں کا بڑھتا ہے بڑھتا ہے میں اندر میری باغ اور سے سن آئی ام آسکن لسن لسن کیفولی مجھے ذرا ویپرز پریشر کیوں ڈالتے ہیں اس کا جواب میں نے پہلے دن دیا تھا گیسز پریشر کیوں ڈالتے ہیں نہیں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے وائے گیسز ایکزرڈ پریشر اندلہ جواب دیں گے تو یہ بھی جواب دیں گے اللہ والے کارز کو بتا کارز کو پریشر ہوتا کیا فورس پر یونٹ ایریا گیسز کنٹینر کی دیواروں پے فورس کیسے لگاتی ہے احمد بتا دے گریڈ آنسر ہے جہاں سے بات فتن ہوگی ہے گیس مولیکیولز آف کانیٹک انرڈی آف کانیٹک انرڈی کانیٹک انرڈی میندی آف ویلاسیٹیز دی مونتی دی ہمیٹم موسین گیس مولیکیولز مووی نور پریشر پارت ایک تھی they collide with some other molecule or the wall of the container in which the gas is kept. سمجھ آگیا اس کا ملنہ گیس کے molecules move کر دے ہیں اپنی موشن کے دوران یا کو وہ دیوار سے ٹکرائیں گے کنٹیجر کی یا دوسرے molecule کے ساتھ ٹکرائیں گے. اب ان ٹکروں کی وجہ سے کیا وہ pressure نہیں ڈالیں گے ہم ساتھ آپ بھول گیا gas molecules are the vapors of the water or steam exert pressure on the walls of the pot on the walls of the pressure کو وہ کیسے pressure ڈالتی ہے because of the collisions between the gas molecules and the walls of the container in which the gas is kept. Pressure cooker میں آپ کی steam جو وہ trapped ہوتی ہے. اب اس کے molecules آپس میں بھی تقرار ہوتے ہیں اور walls of the pressure cooker کے ساتھ بھی تقرار ہوتے ہیں. اب وہ molecules کے collisions جو walls of the container کے ساتھ ہوتے ہیں pressure cooker کی walls کے ساتھ ہوتا ہے بیٹا وہ pressure gauze کرتے ہیں فورس لگاتے ہیں اور سی ٹی کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں سی ٹی کو بھی اٹھاتے ہیں ان کے لئے کافی فورس آ جاتی ہے شروع شروع میں نہیں اٹھاتے ہیں لیکن ایک خاص وقت کے بعد ان کی kinetic energy بڑھتی جاتی ہے تو ان کے collisions بھی energetic ہوتے جاتے ہیں اور ایک خاص temperature پہ ان کے collisions اتنے energetic ہوتے ہیں کہ وہ اس بارٹ کو بھی اوپر اٹھا دیتے ہیں اس weight کو بھی اگر آپ نے اس weight کو اور تبار دیا تو بیٹا جی pressure اور بڑھے گا کیونکہ gas باہر نہیں آرہی دیکھیں نا جب وہ باہر اٹھتا تو تھوڑی تھوڑی گیس باہر آنا شروع جاتی ہے ہوتی ہے نا وہ gas کا باہر آنا اندر سے pressure کو کیونکہ اندر جیاب رکھنا ہے میں نے آپ کے معاہ بتائی تھی کہ جو gas کا pressure ہوتا ہے وہ اس کے molecules کی تعداد کے directive promotional ہے اندر weight تو بڑھ رہے ہیں نا اب جو جو weight بڑھتے جائیں گے gas کا pressure بھی بڑھتا جائے گا آپ ہیٹ کرتے جا رہے ہیں اندر cooker کے اندر ویپرز بڑھتے جا رہے ہیں اب اگر اس والز سے کچھ ویپرز باہر نہ آئے پیچھے تو ویپرز بڑھ رہے ہیں اگر کچھ ویپرز باہر نہ نکلے تو بیٹا pressure اور بڑھ جائے گا اور جو آپ کے cooker کی والز ہے وہ ایک خاص حد تک کی pressure برداشت کر سکتی ہے اگر pressure اس حد سے بڑھ گیا پھڑ جائے گا بہت مبسان ہوگا بات نہیں سمجھا آپ لوگ سمجھ آیا یہ نہیں آیا یہی چیز تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے یہاں تبھی clear سمجھ آیا نہیں آیا اب یہ دیکھیں یہ ویپرز نکل رہے ہیں یہاں سے کلوز کنٹینر ہے کنٹینر کے کلوز یہاں سے جو ویپرز نکلیں گے جا کے کہاں ٹکرائیں گے اوپر کیا ڈککن کے اوپر pressure نہیں ڈالیں گے ڈککن باہر میں جانے دے رہا اس سے ٹکرا کے جیسے بال میں اوپر ٹکرا کے نیچے آکے pressure نہیں ڈالیں گی نیچے بھی تو ٹکرائیں گے تو یہ ملیکوں اس کا کریں گے جا کے پہلے ڈکن سے ٹکرائیں گے اب ڈککن دوبارہ نہیں جانے دے رہا اور ڈککن کے اوپر کون فرس لگا رہی ہے ہوا ہم نے ہوا کو بھی الگ کر دیا ہم نے یہاں پر چوڑیاں بنائی رہی ہے ہوا کا pressure 1.8m ہے اس نے اس کو باہر نہیں دکھا ہوا ہے اندر کیا ہے ویپرز ہو سکتا ہے 2.8m کا pressure ڈال کے ڈککن کو باہر ڈککا دے رہے ہوں لیکن ڈککن وہاں پہنے ٹیٹ بن کیا ہوا کہ ہم نے باہر نہیں نکل لے دینا تو یہ ملیکیولز جو باہر جانا چاہ رہے ہیں 2.8m کا pressure ڈال کے ڈککن ان کو واپس بیج رہا ہے اور واپس جا کے کس پہ ٹکرا آ رہے ہیں سرفیس ادھے لیکیوڈ پہ تو کتنا pressure ڈال ہے 2.8m کا pressure وہ سرفیس میں ڈالیں گے سمجھ آیا نہیں ہے نہیں آیا میرے خیال پھڑ جاتی ہے اسی وجہ سے پھڑ جاتے کہ آپ ویپرز کو باننے جانے دیتے پھر ویپرز کس پہ pressure ڈالتے ہیں والز ابتہ بوٹل میں بوٹل پھڑ جاتی ہے بٹا یہی کچھ پریشر گکر میں ہو رہا تھا 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 اس کے والز اتنی پکی نہیں ہوتی اس کا مطلب آپ کسی برطن کے اندر باہر سے زیادہ پریشر بنا سکتے ہو کیسے صرف برطن کے اوپر ڈھککن کو بند کر دو بضبوطی کے ساتھ تاکہ ہوا ہوا کتنا پریشر ڈالتی ہے آپ ہوا کا داخلے ہی بند کر دو ہوا کا داخلے ہی بند کر دو یہاں ویپرز بنانا شروع کرو وہ ہی ویپرز کا کریں گے پریشر ڈالیں گے وہ ہی ویپرز کا کریں گے بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی کلیر ہوا یا نہیں ہوا کسی کو نہیں ہوا میرے سے دوبارہ پوچھ لے اب بیٹا جی ایک انیمیشن جو ہے بڑی مجھے دار کیسن کی انیمیشن ہے آپ درہا یہاں آجیا ویپر پریشر اور بولی اچھا اب بوائلنگ گو بلکہ میں یہ انیمیشن آپ کو باہر میں دکھاتا ہوں پہلے میں بڑا مجھے یہ بتائیں یہ جو لیکوڈ کی سرفیس ہے لیکوڈ کی سرفیس اس کو کون سی چیز اوپر سے نیچے دباری ہوگی کون سی گاز بلگل ہوای دباری ہوگی نا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کیوں گھبراری ہیں آپ وہ کون سی چیز ہے میرے بات اب درہا کون سے سنتے چاہیے گا یہ جو مالیکیولز ہیں اس کو نیچے والے مالیکیولز تو کم آ رہے ہوگا ٹھوک رہے ہیں کہ اوپر جا اوپر سے کون سی چیز اس کو نیچے دکھا دے رہی ہوگا ہوا ہوا کہہ رہی ہوگی نہیں جانا بار ہوا کے مالیکیولز جس انرجی سے جس ویڈ سے اس کو نیچے دباری ہیں اگر نیچے والے مالیکیولز کے کلین سے اس کے پاس اتنی انرجی نہ آئی جتنی ہوا کی لیئر کو اوپر اٹھانے کے لیے چاہیے کہ یہ بات جا سکتا ہے نہیں جا سکتا نا بات سمجھ آرہی نہیں آرہی تو اس مالیکیول کے پاس ویپر بننے کے لیے اتنی انرجی نیچے والے مالیکیولز کے کلین سے آ جاننے چاہیے کہ یہ کیا کرے یہ ہوا کی جو لیئر اس کو اوپر سے نیچے دباری ہے یہ اس کو کیک کر کے بات چلا جائے اس میں شامل ہو جائے بات سمجھ جائے نہیں سمجھ جائے یہ ادھر نیک ہے یہ ہوا ہے اوپر اور یہ آپ کا وارٹر ہے سمجھ آگیا اب یہ ہوا کے مالیکیولز کرکہ کر رہے ہیں پانی کے مالیکیولز کو نیچے دباری ہے اوپر میں آ رہے ہیں اب ایر میں کوئی نیٹو جن ہے اوکشیجن ہے آپ کے وارٹر ویپرز بھی ہیں اس کے اندر اور یہ ہے ایٹموسفیریک پریشن یہ آپ کے بیکر میں پناہ پانی ہے اور یہ ہوا کے مالیکیولز اوپرز اس کو نیچے دباری ہے ٹکرے مار رہے ہیں اس کو اوپر اس کو نیچے دباری ہے اب ایک پریشن کون سا اندر ہے کیا وارٹر کے مالکو جائے دوسرے کو ٹکرے نہیں مار رہے ہیں تو جو وارٹر کے مالکو جائے دوسرے کو ٹکرے مار کے باہر بھیجنے کی کوشش کر that is the vapor pressure اسے interval pressure بھی کہتے ہیں اور جو ہوا ڈا رہے ہیں وہ ایٹموسفری pressure ہے جب انٹرنل pressure بہابر آ جائے کس کے ایٹموسفری pressure کے اس temperature کو وائلی کہیں گے کہ اندر مالکو جائے دوسرے کو ہٹ مارے گا اگر اس ہٹ کے انرجی اس انرجی کے برابر ہوں گی جس سے یہ اس کو نیچے نکا دے رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے اب لیکوڈ بوائل کرے گا اس سے پہلے کوئی اگر صرف surface کے مالکو جائے کس کے اگر surface کے مالکو جائے پاس اتنی انرجی آ جائے جدنی ان مالکو جائے کے پاس یعنی ان کا pressure اتنا یہاں سے یہاں جانے کا pressure اتنا ہو جائے جتنا pressure یہ ڈا رہے تو بیٹا اس پہ کیا ہوگی صرف evaporation ہوگی ویپورائیویشن کی بوائلنگ نہیں ہوگی بہت سمجھا جائے گی بہت سمجھا جائے گی اب اس کو شروع سے سمجھا جائے گی اب لڑا غور سے دیکھیں مٹا ہوا اور پانی کی surface کے مالکو اس کے درمیان میں عام طور پر کیا ہے اگر کسی بچے نے اس کو غور سے نہ سنا تو بیٹا جی بوائلنگ کو انہی سمجھا نہیں میں نے evaporation آپ کو دییا سمجھا evaporation کتنا ڈاکٹرز میں کتانے کرتی ہے میں نے وہ بھی سمجھا دیا آپ کو temperature, surface area, humidity, wind speed یہ ساری باتیں آپ سمجھ چکے ہیں سمجھا ہے نہیں evaporation causal schooling آپ سمجھ چکے ہیں اور physics میں کی repeat ہوگا آپ ہاں بتائیے گا please چلے آگے اب بیٹا آپ نے دیکھنا بوائلنگ کیا ہے آپ کہتے ہیں پانی کا temperature بہت ہی ہوگا تو پانی بوائل کرے گا بہ نہیں بوائلنگ کچھ اور چیز ہے آج آپ پہ یہ راج پاس ہوگا کہ بوائلنگ ہوتی کب ہے بوائلنگ کس چیز کا نام ہے سن رہے نہیں سن رہے دیکھتے ہیں اب جو atmosphere pressure وہ کیا ہے یہ air کے molecules کے collisions ہیں against the against the surface of liquid molecules سمجھے یہ ٹکراؤ جو نا air کے molecules کا with the surface of the liquid molecules this is the atmospheric pressure یہ کال ہے وہ ٹکراؤ تھے ان پر سے نیچے آکے ان کا بیٹ بھی ہے وہ pressure ڈا رہے ہیں اس کے اوپر دھبا رہے ہیں کہ یہ liquid کے molecules evapors میں نہیں آ رہے ہیں سمجھے رہے ہیں پھر سمجھے when you think of atmospheric pressure is the collisions of air molecules against the surface of the water that's the pressure the more collisions the greater the pressure اب جتنے زیادہ collisions ہوں گے اتنا زیادہ pressure ہوگا سمجھا رہے ہیں نہیں آ رہی نہیں کون کی ہوگا فیل حال کیلئے لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل پہ ویٹا ہوا کا جتنے زیادہ جتنا بڑا کالا ہوا کا اس کے اوپر ہوگا اتنا زیادہ pressure ہوگا اب درہ دیکھے اب یہ water molecules ہیں water molecules کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی لیکن یہ ٹکرے مار کے پھر واپس دے دیکھتے ہیں اگر water molecules کی جو collisions وہ اتنے energetic ہو جائے کہ water molecules کو پیچھے گا رہے ہیں then water wrappers جائے گا پھر اسے کہیں گے موائیں گے اب پانی کے molecules بھی کا کر سکتے ہیں pressure بناتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکوڑی کا molecules بھی کا کرتے ہیں pressure جب جس جار رکھنا جس force کے ساتھ وہ یہاں سے باہر نکل دے that is the pressure دیکھیں نیچے والے molecules نے کیا تھا force لگائی تھی اس surface پہ اوپر والے molecules کی surface پہ رکھیں نیچے والے نکل دے نیچے والے نے force لگائی اس کے اوپر تو پریشر تھا تو جس پریشر سے یہ یہاں سے باہر نکلے گا that is the liquid pressure that is the wepper pressure جس پریشر کے ساتھ جس پریشر کے ساتھ کو چھوڑے ہیں ایڈموسفیرک پریشر کو چھوڑے ہیں ویپر پریشر انٹرنل پریشر دیشل میں ہے میری باہر سمجھا رہی ہے پھر سنے ٹھیک ہے water molecules تب پریشر جب وہ liquid کی surface کو لیم کرتے ہیں پھر سنے پھر سنے پھر سنے water molecules when they leave the liquid these faster water molecules that collide with the molecules of air this creates pressure سمجھا آگیا جو زیادہ ایک کریڈک انٹرڈی والے بٹے مالیکلز جو تھے نا water کے جب وہ surface کو چھوڑتے ہیں تو وہ کہ کرتے ہیں جا کہ ہوا کے مالیکلز کے ساتھ تکراتے ہیں اور اس پہ پریشر ڈالتے ہیں اب اگر ہوا کے مالیکلز کے تکرانے کی انرڈی زیادہ ہوگا تو اس کا پریشر زیادہ ہوگا اور جو لیکوڈ کے ویپر کا پریشر ربوک ہوگا کام ہوگا وہ واپس بچہ رہا جائے گا ایسا گیا جس پرکی کلیر ہوں گیا اور اس کا ویپر پریشر کاتے ہیں جس پریشر کے ساتھ آپ کے لیکوڈ کے مالیکلز جب ویپر میں کرتے ہیں اور ٹکراتے ہیں واکر مالیکلز کے ساتھ تو بی کنورت انتے ہیں ویپر پریشر بچہ کوئی سمجھا ہے سب کیا کر رہا ہے؟ ڈیچے پوچھ کر رہا ہے اور ڈیچے پوچھ کر رہا ہے تو ایک ہے ایٹموسفیرک پریسر اور ایک ہے ڈیچے پریسر جوکا ہے جبکہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو اس کے اوپر پتہ کیا ہوگا؟ آپ کا ڈیچے پوچھ کر رہے گا جوش کھائے گا کیونکہ اب آپ کو نیچے ہی روک سکتی سمجھا ہے؟ سمجھا ہے؟ سمجھا ہے؟ اب واپر پریسر جو کون کم کر رہے ہیں؟ اب آکام کر رہے ہیں اب یہ دا یہ دیکھیں اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے بابل دیکھ رہے ہیں بیٹا جی یہ وہ مالی کی اوپر پریسر جن کا پریسر اب آکر پریسر کے برابر آشکا ہے اب یہ جو آپ کے ویپرز ہیں وہ دیکھیں نیچے بھی بھر میں ہیں یہ ویپرز ہیں یہ ویپرز ہیں جب آپ کے لیکوڈ کا جو پریسر ہے انٹرنال پریسر ہے وہ آکھ کے پریسر کے برابر آجے گے تو پھر ویپرز بیندے پہ بھی بنیں گے سرفس پہ بھی بنیں گے پورے لیکوڈ کے اندر بنیں گے لیکن اگر یہ نہ ہوا پھر ویپرز کہاں پہ بنیں گے صرف سرفس پہ جو اس پہ بنیں گے اب جو интерمالیکولر الیس between the water molecules وہ اتنے انرجیٹک ہے ان کا جو پریشر ہے وہ اتنا زیادہ کہ جو ہوا آکے پریشر سے برابر آگے یہ اس سے زیادہ ہو گیا سمجھا ہے لیا اب لیکوڈ گوائل کرے گا اب ہواہ انہیں نہیں روک سکتی سمجھا ہے لی کہ نہیں ہے نہیں آپ سمجھا ہے یہ ہے گوائنی کہ اگر ویپر پریشر جس کے ساتھ آپ کے ویپرز باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ برابر آ جائے کس کے ایٹموسفیرک پریشر کے وہ پریشر جس سے ہوا آپ کے لیکوڈ کی سرپس کو نیچے ربا رہی ہے تو بیٹا this is called boiling اب یہ کس تیمپریچر پہ ہوگا it depends عام طور پر اگر آپ سمندر کی ستا پہ ہونا سی لگل پہ ہونا تو پھر بیٹا 100 دیری سیلسیوس پہ 100 دیری سیلسیوس پہ یہ چیز آتی ہے کہ آپ کا ویپر پریشر اور آپ کا ایٹموسفیرک پریشر برابر آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ پہاڑ پہ چلے جائے تو آپ کے اوپر ہوا کی مقدار کیا جائے گی کم ہو جائے گی تو اب جو آپ کے ویپرز کا پریشر ہے کیونکہ پہاڑوں کے اوپر جو ہوا کا ایٹموسفیرک پریشر ہے وہ 1 ایٹم نہیں ہوتا 1 ایٹم سے کیا ہوتا ہے کب ہوتا ہے اب ویپرز کا پریشر ہوا کے پریشر دیکھیں ہوا کا پریشر سی لیول پہ کہتا ہے 1 ایٹم تھا اب وہی پریشر اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیکوڈ کا مالیکیوز بھی لگا ہے جو کہ 1 ایٹم کے برابر ہو تو بیٹھا وہ پریشر دیولپ ہوتا ہے 100 ڈگری سیلسیس پہ جاگے سمجھ آگے نہیں آگے انٹرنل پریشر 1 ایٹم کب ہوگا جب وارٹر کے مالیکیوز کی کائنیٹک انرجی یا اس کا تیمپریچر جو ہے 100 ڈگری سیلسیس ہوگا اس کا انٹرنل پریشر کب 1 ایٹم ہوگا باہر کا تو 1 ایٹم ہے اندر کا 1 ایٹم کب ہوگا تو پھر انٹرنل پریشر اس کے برابر آنے کے لیے تیمپریچر بھی کم لگے گا تو پانی مٹا بعد اوقات کتنے پہ 70 پہ بھی بوائل کر جاتا ہے ماؤنٹ ایوریس پہ میرے خواہ میں 72 ہے 74 ہے میں ابھی آگے آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھ آئے نہیں ہے تو یاد رکھنا بوائلنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کا تیمپریچر بہت بوائلنگ کا کیا مطلب ہے کہ وہ پریشر جس کے ساتھ آپ کی ہوا پانی کی سرفیس کو نیچے دبا رہی تھی یاد رکھنا وہ پریشر جس سے ہوا آپ کے وارٹر کی سرفیس کو نیچے دبا رہی تھی وہ برابر آ گیا کس کے وارٹر کے ویپرز کے پریشر کے مطلب وہ پریشر جس کے ساتھ وارٹر کے ویپرز بام نکل رہا ہے وارٹر کی سرفیس کے اوپر سے ویپرز کے نکلنے کا پریشر اور ہوا کا پریشر دولوں کیا چکے ہیں برابر آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہر جیس یہ نہیں ہوتا کہ پانی کا تیمپریچر بہت ہائی ہے it may be but it is not necessary the boiling point is a point where the two pressures are becoming equal یہ وہ pressure ہے یہ وہ temperature ہے جس کے اوپر دونوں pressures برابر آ رہے ہیں اب یہ کس temperature پہ ہو رہا ہے it is not necessary it is the very high temperature it depends upon the atmospheric pressure یہ جو external pressure ہے اگر یہ زیادہ ہوگا تو پھر زیادہ temperature پہ boiling ہوگی پانی کا internal pressure بڑھانے کے لئے یہ ہمیں زیادہ temperature دینا پڑے گا سمجھ آیا نہیں آیا اس بات کو سمجھ جاؤ آپ کی boiling کا مطلب پانی کے boil کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پانی کا temperature ساڑی ہی ہوگا نہیں ضروری نہیں ہے boiling means وہ pressure جس کے ساتھ ہوا آپ کے water کی یا آپ کے liquid کی surface کو نیچے دبائی تھی نیچے دبائی تھی وہ pressure کس کے برابر آ چکا آپ کے liquid کے vapors کے بننے کے pressure کے برابر آ چکا ابھی بھی بات سمجھیں آج ہے جی چاہیے میرے تعلق clear ہو گیا اس کا مطلب temperature نہیں اس کا مطلب کیا atmospheric pressure and the vapor pressure are now equal this is the temperature اب یہ کس temperature پہ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ سو بھئی ہوگا یہ سو سے پہلے بھی ہو سکتا ہے it depends upon the altitude of the area where you are heating the water اگر آپ پہاڑوں پہ جا کے کریں گے تو پہ بٹا سو پہ نہیں ہوگا سو سے پہلے ہو جائے گا بہا پہاں کا pressure کام ہوتا ہے سمجھ آیا ہے نہیں ہے یہ بات سمجھ آگی ہے کہ boiling means ڈیس اب یہاں آپ آجائے نا سلائیڈز پہ wrapper pressure کی بات دار لیں the evaporation of a liquid in a closed container is somewhat different as shown in the figure open container میں جو evaporation آپ نے پڑھی ہے یہاں پہ شروع میں یہ ہے molecules بنتے جائیں گے اور اڑتے جائیں گے ایسا یہ نا لیکن اگر آپ container کا مو بان کر رہے ہیں یہ ہے اب مجھے بتائیں کیا ہوا آپ کے container کی surface کے اوپر دلاؤ ڈال سکتی ہے container کا مو بان کرنے سے کیا ہوگا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب آپ مجھے بعد سمجھ سوچ کے بتانا اگر آپ container کا مو بان کر رہے ہیں تو وہ ہوا جو باہر ہے یہاں پہ outside پہ ہے کیا وہ اس liquid کی surface پہ pressure ڈال سکتی ہے مجھے بتائیں آپ نہیں ڈال سکتی وہ باہر وہ ڈکن پہ pressure ڈکن آگے نہیں جائے گا اگر وہ ڈکن پہ pressure ڈالتی تو ڈکن آگے تو نہیں جا سکتا نا سمجھ ہے نہیں اور ڈکن کو اگر آپ اے ٹیڈ کر دیں مطلب اس کی چوڑیاں واپس کو ٹیڈ کر دیں تو بیٹر جی پھر یہ جو اندر سے ویٹ پر جس کو باہر پوچھ کریں گے یہ باہر بھی نہیں لگے گا ڈکن کا کرے گا اندر کا pressure اندر رہنے دے گا باہر کا pressure باہر رہنے دے گا سمجھ آگیا آپ نے کیا کر دی آپ نے سارے لیکوڈ کو ہوا سے الگ ہی کر دی آپ نے کہا نہیں ہم اپنی دنیا پساتے ہیں close container کے اندر اب atmospheric pressure کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اب pressure آپ کے control میں اب جتنا مرضی ڈال لیں سمجھ آئے نہیں ہے اب وہ pressure غوظ اسنم میں ڈال اب وہ pressure جس سے لیکوڈ کی surface سے molecules باہر نکل لیں گے وہی pressure یاد رکھ میں اس لیکوڈ کی surface پہ لکھے گا کیوں ڈککن اسے واپس reflect کر دے گا جس pressure سے واپرز باہر آئیں گے اسی pressure سے واپرز جاتے اس کی surface کے ساتھ ٹکرائیں گے ٹکن ان کو کرے گا reflect کرے گا واپس سمجھ آرہا نہیں آرہا clear ہوا ہے نہیں ہوا غوظ سے سن لیں notice that in the close container no molecules can escape into the outside air جب آپ کا container بند ہوگا تو پھر آپ کے لیکوڑی کے ویپرز ہوا میں نہیں شامل ہو سکتے ہوا میں داخل نہیں ہو سکتے تو پھر کہاں رہیں گے اندر ہی رہیں گے اندر ہی رہیں گے so when a partially filled container partially filled کا مطلب کیا ہوتا ہے partially filled کا مطلب کیا ہوتا ہے یار partially part سے نکلا full نہیں کچھ کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا container جس جو full لبرہ ہوگا اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کے اندر آپ نے کہا کیا ہو جزوی بڑھا ہوا کچھ حصہ اس کا بڑھا ہوا parsley filled container جزوی طور پر بڑھا ہوا سمجھا ہے مکمل طور پر بڑھا ہوا نہیں اوپر کچھ حصہ خالی بھی ہونا چاہیے تو جب ایک جزوی طور پر بڑھا ہوا جو آپ کا بھرتن ہے ادھ سیلڈ اس کا مو بند کر دی جیسا ہے پریشر ککر کا کرے گا سیمر اپ کے بوتل سے وہ باہر آتا ہے لیکن آپ نے ایسے بند کرنا کہ اندر سے ویپرز باہر نہ آ سکے سن رہے ہو نا جی جی سو جی پاسلی فیڈ کونٹینر اسیلڈ 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 اندر فگر سم آب لیکنڈ مالیکیوڈ 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 تو ہوگی کچھ مالیکیوڈ کہا جائے گا ویپرز میں کس سے ایویپوریشن دیکھ رہے ہیں دو پروسس شروع شروع میں ویپرز کم ہوگی لیکوڈ کیا ہوگا زیادہ ہوگا بولو تو سہی تو شروع میں لیکوڈ سے ویپرز بیٹا جی سننیں آپ کے کام کی بات ہے سارا ٹاپک آپ کو سمجھ آ جائے گا سمجھ آ گا نہیں آ گا this is ایویپوریشن ایویپوریشن فاسٹر ہوگی ایویپوریشن کیا ہوگی سن رہے ہو نہیں سن رہے شروع میں ایویپوریشن فاسٹر ہو اور جب یہاں سے ویپرز بن کے یہاں پہ آئیں گے سن رہے نہیں سن رہے تو بیٹا جی ویپرز ٹکرائیں گے دیواروں کے ساتھ ڈکن کے ساتھ اور ٹکرائیں گے پھر واپس کہاں چاہے جائیں گے اور پانی کی صرف اس ان کو واپس ری کیپچر کر لے تو ویپرز کا واپس لیکوڈ کا حصہ بن جانا کیا کہلائے گا یاس میرا پتر ویپرز ویل گو بیک انٹو لیکوڈ کیا میں یوں ڈال سکتا ہوں اگر آپ کو پرابلم نہ ہوتا ہوں یہ ویپرز واپس جائیں گے کس میں لیکوڈ میں ویپرز واپس کس میں جائیں گے لیکوڈ میں اسے کہتے ہیں کونٹنین سیشن شروع شروع میں بیٹا ویپرز کم ہوں گے تو زیادہ ویپرز بنیں گے اور بہت کم ویپرز واپرز جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ ویپرز کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہاں سے اگر دس مالی کی ویپرز میں کنورٹ ہو رہے تو دس مالی کی ویپرز بہا سمجھ آرہی یا نہیں آرہی تو وہ لمحہ وہ مقام جس پر آپ کی ایویپوریشن کا ریٹ ایویپوریشن کا ریٹ کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار کیا ہو جائے برابر اس کو ہم کہہتے ہیں ایکویلی بیریم پوائنٹ کونسا پوائنٹ ایکویلی بیریم پوائنٹ تو بیٹا یاد رکھنا اس پوائنٹ پہ جو پریشر یہ ویپرز اس لیکویڈ کی سرفیس پہ ڈالیں گے اس پوائنٹ پہ جو پریشر یہ ویپرز اس لیکویڈ کی سرفیس پہ ڈالیں گے کیا وہی پریشر یہاں سے ویپرز کے بننے کے پریشر کے برابر نہیں ہوگا مانگی کیوں اس کے نکلنے کا پریشر اور واپس آنے کا پریشر دونوں کیا ہوں گے اسے کہتا ہے ویپر پریشر ویپر پریشر ویپر پریشر ویپر پریشر پھر صرف کوور پھر 찾아 آکر اللہ نمیع ہیں so پہ یک کیونک مشروعی کے لیتھارری میں مشروع as shown in the figure some of the liquid molecules vaporize as the time passes the number of molecules changing into vapors increase جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ molecules جو vapors میں convert ہوئے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے some of these molecules because of the random motion اپنی کس کی وجہ سے بے ترکی برکت کی وجہ سے یہ کبھی ادھر ٹکر آئے کبھی ادھر کبھی اور ہو سکتا ہے یہاں سے ٹکر آئے سیدھے واپس کہاں جا کر ٹکر آئے water کی surface کے ساتھ یا liquid کی surface کے ساتھ will collide with the liquid surface such molecules are recaptured انہیں واپس گرفتار کر لئے جاتا ہے وہ واپس چپک جاتے ہیں کس کے ساتھ but the molecules are the surface of the liquid and they are reconverted into what into the liquid this process is called condensation these two opposing processes یہ دو مخالف عمل کونس عمل ایک ویپرز کے بننے کا اور دوسرا ویپرز کے لیکوڈ کے بننے کا ایسا یہ نا ایک ہے evaporation اور ایک ہے condensation these two opposing processes will continue after some time the number of molecules evaporating will become equal to the number of molecules condensing at this stage at this stage اس مقام پر equilibrium ایک توازن ایک توازن آجاتا ہے کس کے درمیان میں liquid کی quantity کے درمیان میں اور ویپرز کی quantity یہاں ویپرز ہیں یہاں جو ویپرز ہوگی ان کی مقدار بھی کیا ہو جائے گی constant ہو جائے گی اور یہاں پہ جو لیکوڈی کے مالی کیوڈز ان کی مقدار بھی کیا ہو جائے گی کیونکہ جتنے ویپرز بن رہے ہیں اتنے واپس لیکوڈی کے مالی کیوڈز بھی بن رہے ہیں تو اس کا مطلب دونوں کے مقدار constant ہو جائے گی ایسا ہی ہے نا تو یاد رکھنا at this stage of equilibrium یاد رکھنا at this stage equilibrium is established between the liquid and its papers ان میں تلازن آجاتا ہے پروسس چیارہ ہوتا ہے لیکن overall مقدار پہ کو فرق نہیں پڑھتا اسے کہتا ہے dynamic equilibrium کہ مالی کیوز تو reconvert ہو رہے ہیں convert reconvert ہو رہے ہیں لیکن overall تعداد پہ کو فرق نہیں پڑھنا اسے کہتا ہے equilibrium اور یاد رکھنا اس پوائنٹ پہ جو پریشر جس پریشر سے آپ کے liquid کے مالی کیوز ویپر میں convert ہو رہے ہیں اور ویپرز واپس liquid میں convert ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ بیٹا جو external pressure وہ بھی کون ڈا رہا ہے ویپرز اب یہ بہر سے آپ آکے ویپرز تو نہیں ہے آپ کے مالی کیوز تو نہیں ہے liquid کے اپنے مالی کیوز جس پریشر سے واپس لوگوید میں ویپرز ویپرز میں تین مالیکل جا رہے ہیں ویپرز میں ایک دو تین تین واپس آ رہے ہیں تو اوورال تعداد کے رہے گی بیلنس رہے گی لیکوڑی کے مالیکلز کے تعداد اور ویپرز کے مالیکلز کے تعداد کے رہے گی بیلنس رہے گی ایکوڑی بیریم پر رہے گی یاد رکھنا لیکن یہ پروسیس نہیں رکھتے ویپرز بھی بنتے رہتے ہیں اور لیکوڑ بھی بنتا رہتے ہیں تو بٹ ایکوڑی بیریم liquid continues to evaporate and condense but at equal rates برابر ہوتی ہے at equilibrium the space above the liquid is saturated saturated کا مدلگ ہوتا ہے سیر ہو جانا سیر ہونے کا مدلگ ہوتا ہے بھو کا ختم ہو جانا تو یہ جو سپیس ہے نا liquid کے اوپر اس کے اندر vapors کی مقدار کیا ہوتی ہے یہ فل ہوتی ہے vapors سے کس سے ہوتی ہے vapors سے فل ہوتی ہے اس میں مزید vapors نہیں جیسے ایک تھالہ آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں یہاں تک وہ فل لبا لبا بار جائے اور اس میں مزید آپ چیز نہ ڈال سکے وہاں کہتا ہے تھالہ سیر ہو گیا بار گیا آپ کا پیٹ ہے نا اس کے اندر آپ ایک ہاتھ تک کھانا ڈال سکتا ہے جب وہ کھانا وہ آپ کا پیٹ کھانے سے فل ہو جائے جاناں تک میں تو سیر ہو گیا ہوں میرا پیٹ بار گیا میری بھوک ختم ہو گئی ہے سمجھا تو یہ ہے کہ جو یہ یہ جو سپیس ہوگی لیکوڈ کے اوپر یہ کیا ہو چکی ہوگی یہ بھر چکی ہوگی کس سے ویپر سے ایکولی بیلیم پر اس میں مزید ویپر سے نہیں آ سکیں گے تو اب غور سے سننا یہ سٹیج جس میں مزید ویپرز نہ آ سکیں اب ویپرز جو پریشر ڈالیں گے کس کی سرفیس پہ لیکوڈ کی سرفیس پہ یا وہ پریشر جس کے ساتھ ویپرز بنیں گے دونوں برابر ہوں گے دہ پریشر یاد رکھنا ویپر پریشر کی ڈیفنیشن یہ ہے دہ پریشر ایکسرٹڈ بائی ویپرز آف ایلیکوڈ سن رہے ہو یہ ایمپورٹن چیز ہے کب ایکولی بیریم ویڈیس لیکوڈ اس کا ویپر پریشر وہ پریشر جو ویپرز ڈالتے ہیں لیکوڈ کے کب ایکولی بیریم ایکوڈ جب وہ کب کس میں ہوتے ہیں ایکولی بیریم میں ہوتے ہیں تمازن میں ہوتے ہیں کس کے ساتھ لیکوڈ کے ساتھ اس کا ویپر پریشر اب جو پریشر میٹے ویپرز ڈالیں گے کس کے اوپر لیکوڈ کی سرفیس بے وہ پریشر اور ویپرز کے بننے کا پریشر دونوں کیا ہوں گے برابر ہوں گے تو چاہے آپ یہ کہیں اوپر سے نیچے کی طرف پریشر یا یہ کہیں نیچے سے اوپر کی طرف پریشر دونوں برابر ہے آپ کسی ایک کی بات کرسکتے ہیں تو انہوں نے اوپر سے نیچے پریشر کی بات کر دی تا پریشر اگزرٹڈ بائی دا ویپرز آف دا لیکوڈ ان ایکولی بیریم ان ایکولی بیریم وید ایس لیکوڈ جب وہ کس میں ہو ایکولی بیریم میں ہو اپنے لیکوڈ کے ساتھ اس کال اس کال ویپر پریشر اور ویپر پریشر اوپن کنٹینڈر میں آپ ویپر پریشر کی بات یہ کہا کریں بیٹا آپ چھوڑیں کنٹینر کو بند کرنے کے بعد چھوڑیں سادہ سی بات یہ کہا کریں وہ پریشر جس کے ساتھ لیکوڈ کی سرفس سے ویپرز باہر نکلتے ہیں that is the ویپر پریشر اتنی لبی کاری جاننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے the pressure with which the molecules escape from the surface of liquid نہیں سمجھے نہیں سمجھے the reactional pressure وہ reaction میں pressure جو لیکوڈ کی سرفس سے ویپر ڈاؤتے ہیں واقعے اوپر this is the reactional pressure the pressure it is the internal pressure of the liquid liquid کے molecules خود کتنا pressure ڈاؤ رہے ہیں باہر کی سرف that is the vapor pressure جسے pressure سے liquid کے molecules liquid کی سرفس سے امیٹ ہوتے ہیں escape کرتے ہیں ٹھیک ہے they break away from the surface of the liquid that pressure is known as the vapor pressure نہیں سمجھے the pressure at which the vapors are formed the vapors are being formed that is called the vapor pressure سمجھایا یا نہیں آیا clear ہو گیا سم کو پکا اب ضریری نہیں ہے نا کہ جو آپ کے vapor کا pressure وہ وہاں کے atmosferی pressure کے کیا ہو پڑھا برو وہ ستا ہے وہاں کا pressure زیبہ ہو اور liquid کا vapor pressure کیا ہو کم ہو سمجھا آرہا نہیں آرہا لیکن کیا vapor pressure بڑھا نہیں جا سکتا temperature بڑھا دو سمجھایا یا نہیں آیا جب آپ کے liquid کا temperature کم ہوتا ہے تو آپ کے liquid کے vapors کا pressure بھی کیا ہوتا ہے آپ temperature بہاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں vapor pressure بڑھتے 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 ایک level آتا ہے ایک point آتا ہے جس پہ کیا ہوتا ہے جس پہ کیا ہوتا ہے آپ کے liquid کے vapors کے بننے کا pressure اور جو ہوا اس کو نیچے دبا رہیو تے دونوں pressure کہا جاتے ہیں اور وہ temperature جس پہ یہ یہ scene اکر کرے that temperature is called that temperature is called boiling point اس temperature کو ہم کہتا ہے boiling point آپ یہ بھی بات آپ سمجھے نہیں ہے سمجھ آگئی ہے clear جاؤں آگئے vapor pressure بھی سمجھ آگئی ہے ساتھ ہی میں نے boiling بھی آپ کو سمجھا دی vapor pressure کی definition اب آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے یہ آپ کی book کی requirement ہے کہ آپ نے اکیلی بیلیم کا لفظ ساتھ لادنی use کرنا سمجھ آگئی ہے but it is not necessary in my opinion in a closed container کی بات آپ کرنا ہے but in my opinion the vapor pressure is the pressure with which the vapors leave the surface of liquid it is also the pressure this is the internal pressure of the liquid so why are we dealing with the closed container میرے خیال میں انہوں نے سرپ آپ کو یہ بتانا آپ کو سمجھانے کرے ہیں کہ vapor pressure ڈالتے ہیں vapor ڈالتے ہیں so therefore they are telling that this is the pressure but you know force per unitary is kia aapke vapors force laga ke baan ne نکلتے ہوا کی surface پہ force لگا کے باہر نہیں نکلتے تو جو force آپ کے water کے vapors یا liquid air کی layer کے اوپر لگا کر آپ کے liquid کی surface کو چھوڑتے ہیں that pressure is called the vapor pressure in my opinion player ہوا آپ liquid کی surface پہ force لگاتی ہے تو air کی surface جو آپ liquid کو نیچے دبا رہی ہوتی ہے آپ کے vapors جو force لگا کر جو force لگا کر اس air کی layer پر باہر نکلتے ہیں that pressure is called vapor pressure اب ضروری نہیں یہ دونوں برابر ہو ہاں جب یہ برابر ہو جائیں گے تو پھر آپ کا liquid برتن میں نئی ٹکے گا وہ کہا چلا جائے گا ہوا میں کیونکہ pressure دونوں کا برابر ہے دونوں کے مالی کیونکہ کانیٹی کی نرجی برابر ہو چکی ہے دونوں مکس ہو جائیں گے اب آپ کا پانی لیکوڈ نہیں رہے گا آپ کا پانی بھی ہوا بن جائے گا دونوں کی کانیٹی کی برابر ہوگی اب جن لوگوں کی کانیٹی کی برابر ہوتی وہ کٹھا رہنہ پسند کرتے ہیں لگ رہنہ پسند نہیں گا سمجھ آگیا